آپ سب کو میں کلاس میں ملکم کرتی ہوں یہ ہم نے ایک زل حجار کے سلسلے میں ایک سیریز کی تھی بہت سے بچے اپنا ہومورک بھیجتے ہیں کلاسز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے جیسے کہ ہم نے یہ حدیث پڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان ٹین ڈیز میں ہم نے کیا کرنا ہے کچھ بچوں کی اپی vacations ہیں so sometimes towards the end of the vacation we are very lazy we just want to waste our time اچھا کچھ بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہر میں کوئی گیسٹ آ جاتے ہیں وہ ان کے ساتھ بزی ہیں کچھ بچوں کے سکول کول جاتے ہیں اس کے ساتھ بزی ہو جاتے ہیں and sometimes we feel یہ ایسے کام کرنا تو ہمارے پیرنٹ کا کام ہے بڑوں کا کام ہے ہم نے کیا کرنا ہے لیکن in these 10 days we wanted to go over lot of things that we can do for Allah اور آپ کو پتہ ہے کہ this makes us smile اس سے ہمیں خود بھی اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے ہمارے پیرنٹس کو اچھا لگتا ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے پیج نمبر 3 پہ ایک پوری بہت بڑی لسٹ دیکھی تھی اور اس لسٹ کو ہم نے شروع میں چوک اپت کیا تھا کہ we are going to start working on these areas ہم نے بہت سارے کام جو ہے وہ سیکھیں لیکن ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کہ ہم تکبیر پڑیں گے کیوں پڑیں گے because there is a حدیث which is at the back of this book اور اس حدیث میں کیا آتا ہے that the prophet صلی اللہ علیہ وسلم said there are no days that are better in sight of Allah during which deeds are more beloved to him than these 10 days so during these frequently say اللہ 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 which is known as تحلیل اللہ اکبر which is تکبیر and الحمدللہ which is تحمید تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ بہت سارے دعائیں پڑھنا ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنی تکبیر پڑیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا عبا الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر كبیرا والحمدلہ كبیرا وسبحان اللہ یہاں پہ میرے پاس ایک میسیج آیا ہو ہے we are so sad that today is the last day of the class but we are very happy that tomorrow is Eid so don't worry this is just last day of zil hijjah activity book انشاءاللہ we'll come back again after a few days with another new class اور پھر ہم کیا کریں گے we will have a weekly class home work کچھ کم آ رہا ہے مجھے لگتا ہے بس سب لوگ اپنے sacrifice والے animals میں busy way میں یا میں نے بہت زیادہ کام دے دی ہیں یا کام اتنے اچھے ہو رہے ہیں کہ کام کہہ رہے ہیں لیکن home work لکھنے کا اور بتانے کا time نہیں مل رہا تقبیر پڑھنے کا بھی سب کو بہت شوق ہے which is excellent اچھا اور میرے پاس تقبیر آئی ہے خدیجہ کی چلیں جی وہ سن لیتے ہیں اور پھر میرے پاس تقبیر آئی ہے ہادیہ کی she is eight years old ابھی آپ نے خدیجہ کا سنا اور خدیجہ جو ہیں she is three years old اب ہم ہادیہ کی سنتے ہیں آج اتنا سپیشل دے ہے میرا جو ہارٹ ہے نا وہ تو بہت ہیپی ہے بہت ہیپی ہے بہت ہیپی ہے لیکن میں تھوڑی سی سی سیڈ بھی ہوں کیوں آپ میں سے کوئی بتائیں کوئی سوچے گا کیوں how come my heart is happy but at the very same time I am feeling sad today is the day when all the hajis are in Arafat and they are performing haj اور صبح سے جب مجھے time ملتا ہے تو میں یوں بیٹھ جاتی ہوں اور میں haj کو دیکھتی ہوں جب میں ان کو دیکھتی ہوں تو میرا ہارٹ بہت ہیپی ہوتا ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے اچھا پھر میرا دل چھوٹا ہے میں کیوں نہیں ہوں وہاں پہ تو پھر میں ایسی ہو جاتی ہوں پھر میں sad ہو جاتی ہوں پھر میں دعا مانگتی ہوں میں کہتی ہوں اللہ تعالی I want to be there جی آپ نے ایک اور چیز بھی صحیح guess کی میرا ہارٹ اس لیے بھی happy ہے کہ ہم نے اتنا کچھ cover کیا اس class میں اور آج میں sad ہوں اس لیے کہ ابھی ہماری کل class نہیں ہوگی اور I am so used to coming to your class every day اور مجھے اتنا اچھا لگتا ہے میں جو بھی کام کر رہی ہوتی ہوں میں بھاگی آتی ہوں میں کہتی ہوں بس میری تو class کا time ہو گیا مجھے foreign class میں جانا ہے لیکن زیادہ sad میں اس لیے ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی بار بار حج پہ جاؤں بار بار امنے پہ جاؤں تو ہمیں اللہ تعالی سے بہت دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالی please give us more opportunities کہ ہم بھی دوبارہ حج پہ جائیں اور جس نے کبھی بھی حج نہیں کیا وہ بھی حج کریں اور آپ کو بتا ہے یہ جو time ہے this is a very special time اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اس میں اس وقت سب حاجی جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں وہ دعائیں مانگ رہے ہیں تو ہمیں بھی اس وقت دعا کرنی ہے so i'll give you few seconds آپ اپنے دل میں دعا کریں سب سے پہلے استغفار پڑھیں اللہ اکبر پڑھیں اور پھر اللہ تعالی سے کوئی دعا مانگیں and remember ہم نے دعا کے بارے میں کیا بات کی تھی ہم نے کیا مانگنا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ تی حسنا واقی نازا بننا we want the best in this life we want the best in the hereafter and we also want to save ourselves from the hellfire so just few seconds let us all make our own personal dua بات میں بھی مانگتے رہنے بھی آج میں جب آرہی ہوں تو روڈ پہ مجھے ہر طرف animals نظر آرے اتنا مزا آرہا تھا روڈ پہ لگ رہا تھا کہ cars کم ہو گئی ہیں traffic کم ہو گئی ہیں وہاں animals ہی ہیں animals ہی ہیں and then I saw so many people and children who were just running around and looking for those animals تو میں نے کہا تھا آپ سے کہ آج ہم ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور special story شیئر کریں گے the story why we have sacrificed مجھے یاد ہے کہ شروع کی ایک کلاس میں سوڈن نے لکھا تھا کہ میرا دل نہیں چاہتا قربانی کرنے کو مجھے بہت اس animal کا سوچ کے خیال آتا ہے مجھے رونا آتا ہے جب اس animal کی قربانی ہوتی جب اس کو زبا کر رہے ہوتے ہیں so today I want to tell you کہ ہمیں بالکل رونا نہیں آنا چاہیے we need to feel so happy جب ہم یہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کبھی نہیں یہ سوچنا کہ پتہ نہیں سے اس animal کو درد ہو رہی ہوگی اس کا تب blood نکل رہا ہے why because this is related to a very very special thing which was done by ابراہیم علیہ السلام اور ہم نے بات کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام is خلیل اللہ اللہ's best friend so اب کیا ہوا ابراہیم علیہ السلام he loved his son who was Ismail علیہ السلام ایک دن ابراہیم علیہ السلام had a dream the dreams of the prophets are like وحی like a message coming from اللہ سبحانہ وتعالی ابراہیم علیہ السلام نے dream میں دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی has ordered him to sacrifice his son یعنی کہ چھوری لے کے اپنے بیٹے کو انہوں نے کاٹنا تھا so ابراہیم علیہ السلام went to his son and he talked to him about it he told him about his dream what would you do if you were in that place کہ آپ کو کوئی ایسا کام کہتا ہے probably you'll scream you'll shout جیسے میں بچوں کو چیک کرتی ہوں I'm a pediatrician میں بچوں کی ڈاکٹر ہوں تو آج ہی میرے ساتھ ہوا کہ ایک بچہ مجھے چیک کرانے آیا اور ایسے ایسے در گئے میں کہوں شاید اس کی طبیعت بہت خراب ہے اس کو بہت زیادہ temperature تھا اب جب میں اسے چیک کرنے لگی تو میں نے اس کو کہا کہ you're not feeling well she said no I'm scared of you I'm like why are you scared of me she said آپ مجھے injection لگا دیں گی تو مجھے آپ سے بہت ڈر لگ رہا ہے so I said no I'm not going to give you injection unless it is needed so اب سوچیں ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کو تو میں نے زبا کر دینا ہے تو آپ سوچیں کہ اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا we have these beautiful verses in Quran اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بتایا ہے کہ in سورہ السفات verse number 102 اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ what was the answer of اسماعیل علیہ السلام ذرا سنیے گا سبحانہ اللہ he said oh my father do as you have been told جو آپ نے ڈیسائید کیا آپ بلکل کر لیں اور انشاءاللہ you will find me among the people who will do sabr میں بلکل sabr کروں گا میں بلکل آرام سے رہوں گا میں بلکل scream نہیں کروں گا ڈروں گا نہیں چیخوں گا نہیں چلاؤں گا نہیں this is the kind of son he had اللہ کرے ہم سب ایسے ہوں کہ جب ہمیں پتا چلے کہ کوئی اللہ کا حکم ہے اللہ wants us to do something ہم کبھی بھی نہ سوچیں نہیں میرا دل نہیں جا رہا نہیں میں نے نہیں کرنا ہم scream کریں ہم کوئی اور بات بولیں ہم ہمیشہ خوش ہوں ہم کے اللہ نے کہا ہے تو ہم تو انشاءاللہ کرنے کے لئے ready ہیں بلکل اب کیا ہوا ابراہیم علیہ السلام took اسماعیل علیہ السلام with him along with a knife وہ راستے میں جا رہے تھے اب وہاں پھر شیطان آ گیا اب شیطان never wants us to do anything that اللہ likes اس کا تو اس کا تو سب سے بڑا task ہی ہے وہ کیا کرتا ہے وہ یوں یوں دیکھتا رہتا ہے اہو یہ تو اللہ کی بات ماننے لگے ہیں پکڑو ان کو ابھی پکڑو ان کو whisper کرو ان کو بتاؤ اللہ والے کام نہیں کرنا اللہ تعالی نے جو کام کہے ہیں اب کیا ہوا شیطان نے آکے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کہا he whispered in his ear he came to him and he said how can you sacrifice your son you didn't have any child and اللہ gave you a son after such a long time you can't do this this is not right but ابراہیم علیہ السلام when he said that ابراہیم علیہ السلام immediately took some stones some rocks and threw it on him and said چلے جاؤ یہاں سے اور تم بالکل جو ہے مجھے غلط بات کہہ رہے ہو I am not going to listen to him اس کے بعد کیا ہوا شیطان نے سوچا یہ تو بات ہی نہیں سن رہے اس نے کیا کیا اسماعیل علیہ السلام کے پاس کیا اسماعیل علیہ السلام کو کہا تمہارے بابا he is going to kill you تمہارا بلڈ نکلے گا تمہاری جیبی چھوڑی تمہارے گلے پہ آئے گی تمہیں درد ہوگی run away بھاگ جاؤ مت ان کے بات سنو دیکھیں اسماعیل علیہ السلام نے تو پہلے کہا تھا کہ اللہ کا order ہے تو میں نے تو کرنا ہے اور انہوں نے بھی کیا کیا ایک سٹون اٹھایا اور ان کو مارا اور ان کو کہا چلے جائیں آپ we are not listening to you اب شیطان نے کہا یہ تو دونوں نہیں سن رہے he went to بی بی حاجرہ ان کی ماما جو تھی ان کے پاس ان کو جا کے کہا do you know what ابراہیل علیہ السلام is doing he is going to kill اسماعیل علیہ السلام just because he had a dream جائیں جا کے ان کو روکیں لیکن بی بی حاجرہ said he is doing it for اللہ یہ تو اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل سے مشکل بات بھی کہیں گے تو ہم وہ پوری کریں گے so she also threw stone at him شیطان نے سوچا یہ تو بات ہی نہیں میری سنتے اور شیطان جو تھا وہاں سے چلا گیا ابراہیل علیہ السلام when he reached that place جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بتائی تھی and he was about to وہ چھوڑی لے کے ان کو وہاں پہ کٹنے لگے تھے تو اس ٹائم پہ کیا ہوا اسماعیل علیہ السلام نے کہا کام کرے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا بالکل بھی بابا آپ نہ سوچیں so ابراہیل علیہ السلام closed his eyes and you know what happened yes we all know what happened اللہ سبحانہ و تعالیٰ sent down a sacrificial animal from Jannah اور اسماعیل علیہ السلام کو الگ پٹھا دیا اور وہاں پہ وہ animal آ گیا اور ابراہیل علیہ السلام actually made sacrifice of that animal یہاں سے ہمیں بہت important بات پتا چلتی ہے you know اللہ سبحانہ و تعالیٰ sometimes wants us to do something جو ہماری اکل میں سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم کہتے ہیں نہیں مطلب ہے اس کا فائدہ کیا ہے یہ کام میں کروں اللہ کے لئے تو اس کا فائدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا ملے گا کیا مطلب ہے مجھے logic نہیں سمجھ آ رہا مجھے وجہ نہیں سمجھ آ رہی مجھے یہ کام کیوں کرنا ہے لیکن یہاں پہ ہمیں یہ پتا چلتا ہے sometimes اللہ wants us to do something for him he just orders us to do something for him and اللہ is checking the condition of our heart is our heart happy and is going to run and do what اللہ wants us to do فوراں بھاگ کے جا کے ہم وہ کام کرتے ہیں یا ہم ایسے مو بناتے رہتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں نہیں میں نے نہیں کرنا میں کیسے کروں ابھی نہیں نہیں اور اللہ تعالیٰ doesn't want to hurt us in any way so اللہ سبحانہ تعالیٰ loved what ابراہیم علیہ السلام did اور اس وقت جو verses آئی تھے وہ بھی میں بھی آپ کو سنواتی ہوں this is سورہ صافات and verse number 109 اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آیا تھا ان کو ایک welcome کیا گیا تھا کہ you know you listen to اللہ's command اللہ is not going to hurt your son but اللہ just tested you اور پھر اس کے بعد کیا تھا ان سورہ صافات verse number 110 اس کو بھی غور سے سننا ہے اور ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک quality یہ تھی he always did deeds in the most beautiful manner تو اللہ تعالیٰ نے کہ اب چب تک کیامت نہیں آتی every year all the مسلم all over the world they are going to make this sacrifice on the day of Hajj اس انیمل کو بھی سواب ملے گا اور جو لوگ اس کو سیکریفائیس کریں گے ان کو بھی سواب ملے گا سو اب آپ نے بالکل نہیں ڈرنا آپ دیکھیں اسمائل اللہ السلام was not scared even when he knew that his father is going to put that knife on his neck and the blood will come out and he will die even then he was not scared why because ہم جب animal کو دیکھیں گے جا کے تو ہمیں بالکل رونا نہیں آئے گا ہم خوش ہوں گے ہم وہاں پہ تقبیر پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ جیسے یہ سب کام ہوئے اس طرح میں نے اپنی لائف میں اور بھی بہت سے کام جو ہیں وہ کرنے سو اب ہم اپنی بک کھولتے ہیں اس میں اب ہمارے کون کون سے کام رہ گے تھے جی اگر آپ دیکھیں پیج نمبر 27 there is an animal اور اس کے ساتھ کیا لکھا ہے there is another reminder for us the children of the house should be kind towards the sacrifical animals they should give them water and fresh grass to eat and take them for walk to this is very important کچھ پچے تو بہت kind ہوتے ہیں کچھ پچے تو ان animals کا بہت خیال رکھتے ہیں ان کو لے لے کے جاتے ہیں ان کو لالا کے فریش گھاس کھلاتے ہیں اور ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور بلکہ وہ تو کئی دفعہ کہتے ہیں ہم نے تو کھانا بھی کھانا لیکن کچھ بچوں کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں کچھ بچے جو ہیں ان کو چین کر کے زور زور سے کھینج تے ہیں the animal wants to sleep animal wants to rest animal it doesn't want to go anywhere لیکن ان کو زبردستی لے لے کے جا رہے ہوتے ہیں so please be kind with all these animals ہم نے بہت سارے rules پڑھے تھے اس بک میں کہ ہم نے اپنے animals کو کیسے treat کرنا تو آپ نے دوبارہ سے پڑھنے ان کی list بنانی ہے اور آپ نے کہہ کرنا ہے کہ ان animals کے ساتھ جو ضروری کام ہیں وہ آپ نے کرتے چلے جانا ہے کیونکہ جب آپ یہ سارے کام کریں گے تو کیا ہوگا وہ جو animals ہیں وہ خوش ہوں گے اور اس سے کون خوش ہوگا اللہ سبحانہ تعالی خوش ہوگا سو اس وقت اس لیے کچھ جگہوں پہ تو کل عید ہے پاکستان میں ہمیں پتا ہے کہ day after tomorrow عید ہے تو کچھ جگہوں پہ کیا ہو رہے کہ everyone is super excited and everyone is going around اور وہ سب کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ نظر آ رہے کبھی ہمیں یہ نظر آ رہے کہ وہاں پہ ہو رہے اور کبھی میں نظر آ رہے وہاں پہ آ اور سب animals وہاں پہ خوش ہیں why because they are going to be sacrifice for allah سے ابراہیم علیہ السلام کے سنت کو ہم فالو کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے ہمارے پیارے پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی قربانی کرتے تھے بہت شوق سے کیا کرتے تھے سو اب آپ لوگ نے جہاں جہاں قربانی ہوگی وہاں جانا ہے اس کو دیکھنا ہے آج میں نے آپ کو عید کے بارے میں بھی بتانا ہے اور عید کے دی آپ دیکھیں گے اس عید پہ ہمیں نظر آتے ہیں رسول اللہ نے کہ اللہ نے دیکھیں اید فطر اور اید ادھا جیسے ہمیں اور بہت سی 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 کبھی کبھی ہمیں کوئی کہتا بھی ہے یہ چیز تم چیز چیز اور ہم بوری ہوتے رہتے ہیں کیوں ایسے ہوتا ہے ایسے اس لیے ہوتا ہے کہ when we do not spend اید سن اید اگر ہم ان کی طرح اید گزاریں گے آپ صلی اللہ اللہ کی طرح ہم کبھی بھی بور نہیں ہوں گے تو اب ہم یہاں دیکھتے ہیں if you look at page number 29 so آپ نے کیا کیا کام کرنے today that is the day of eed 10th of zilhijjah جہاں 10th of zilhijjah ہوگا اس دن آپ نے یہ کام کرنے ہے all muslims will be sacrificing and celebrating eed and earning so much reward what can I do today I think the best way I can earn reward is by practicing sunnah exactly ہم نے آپ کو بتانے اگر آپ سوچیں ایک ایک آپ formula یاد کر لیں if you feel in doing anything you are bored that means you are either not following quran or you are not doing the things as رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم used to do simple میں تو اپنی life میں یہ مجھے لگتا ہے میں bored ہو رہی ہوں مجھے مزہ نہیں آ رہا میری کسی سے لڑائی ہو رہی ہے I have to immediately check میں کون سنہ چھوڑ رہی ہوں کون سی اللہ تعالی نے جو بات کہ چھوڑ رہی ہوں وہ کروں گی تو I am going to be happy so here I have to wake up early take a bath آپ رات کو بات لے سکتے ہیں نائن زلہجہ کی نائٹ کو بات لے سکتے ہیں clean my teeth with miswa and then I also have to pray fajr بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اوزن اید کی نماز کی ساری پلیننگ کر لیتے لیکن وہ فجر کی نماز چھوڑ میٹ as the first thing today تو اس والی عید پہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ چھوٹا روزہ رکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ چاہتے تھے صبح کو ویسے عید کی نماز پڑھنے اور عید کی نماز پڑھ کے جیسی قربانی ہوتی تھی تو اس سے کچھ نہ کچھ میٹ کھاتے تھے جیسے آپ دیکھیں گے کچھ لوگوں کے گھر میں کلی جی لیور بنتا ہے بہت مزی کھا دیکھیں یا فورا سے کوئی ماما تکے بنا دیتی ہیں اور جلدی سے کھانا بنا تی تو ان میں سے کوئی چیز آپ ضرور کھائیں never look at sacrifical میٹ and سے کہ میں نے نہیں کھانا اس میں سے مجھے smell آ رہی ہے آپ کو میں ایک سیکرٹ بتاتی اپنا آپ کو بتائیں کہ میں زیادہ میٹ نہیں کھاتی مجھے میٹ اچھا ہی نہیں لگتا میں کھا ہی نہیں زیادہ سکتی لیکن عید والے دن میں میٹ ضرور کھاتی ہوں اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے یہ قربانی تھی اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو میں وہ ضرور کام کروں گی جب مجھے اچھا نہیں بھی لگتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے پھر کیا تکبیرات پڑھتے ہو جانا ہے چلیں تکبیر ہم دوبارہ سن لیتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے پڑھ نی ہے اللہ 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 ہمارے پاس یہ میسیج ہے we celebrate اید with lot of enthusiasm and my parents give us presents and my mother cook special food انشاءاللہ کسے دن میں آپ کے گھر آنگے اید بنانے کے لیے آپ کے گھر میں کوئی سپیشل food بھی بن رہے اور بہت مزا بھی آرہ ہے تو مجھے ایسی جگہ جانے کا بہت مزا بہت ہمارے ہمارے گھر میں ہمارے گھر بہت 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 ہمارے سپیشل بہت 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 ہم ان کے ساتھ جا کے لوگوں کو دیں لوگوں کو ہلپ کریں اسی اید کا یہ تو مزا ہے when you make other people happy that's when you are happy یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی game کھیلتے رہے ہماری ساری چیزیں ملے and that makes us happy you will see so many people جن کے پاس چیزیں نہیں ہوتی when you share something with them تو تب وہ خوش ہوتے ہیں so what you can do is one activity different kind of sacrifices اگر آپ نے کبھی camel کی اللہ سبھانو تعالی commanded prophet ابراہیم to sacrifice his beloved son and he obeyed willingly but wait اللہ سبھانو تعالی has also commanded us to obey him let's check ourselves and if we follow اللہ 's commands willingly or unwillingly تو ہم نے ساتھ ساتھ سوچتے جانا ہے am I doing everything as اللہ wants me to do like namaz میں پڑھتی ہوں میں اپنے پیرنٹ کی بات مانتی ہوں do I give charity do I forgive other people یہ سب کام ہم نے دیکھ ہے so we come towards very end future future plan یہ تو نہیں کر نہ کہ 10 days کے بعد اس کو بندی کر رکھتے اور جب ہم دوبارہ کلاس شروع کریں میں آپ سے پوچھ ہوں اچھا بھئی سلام کر رہے تو پھر کسی کو شرعب آنی شروع ہو جائے لگے کہ نہیں میرے friends نہیں کرتے تو میں کیسے کروں پھر کسی کا نماز پڑھنے کو دل نہ چاہے ایسے دن ہم نے کر نا ہم نے تو اس سے آگے لے کے جانا ہے اور جب آپ یہ سارا کچھ کر لیں گے اس پہ لگا سکتے گلٹری سے سٹار لے کے اس پہ لگائیں گے اور آپ نے ان سب جیزوں کو یاد رکھ ہے have a very very happy eat enjoy your eat اور ابھی بھی وقت ہے بہت سی دعائیں مانگتے رہنا ہے کام کرنے چھوڑنی دینے ہے اپنے سارے ٹاسک کو کمپلیٹ کرنا ہے I will miss you in all these days سبحانک اللہ و بحمد کا اشہد اللہ الہ انتا استغفر و اتوب علی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ